اردو ہو گئی یا کوئی اور زبان ہو گئی اچھا زبان بھی وحی رہے لیکن لفظیں بدل جائیں باسا کے بعد بجائے عرسلہ ہو جائے مجھے معلوم ہے دونوں کے معنی وحی ہوں گے بھیجا تو اگر لفظیں بدل جائیں تو زبان وحی رہے عربی تب بھی آپ کہیں گے تلاوت نہیں اب یہ نیت پر ہے یا وہ تشریح ہوگی یا تحریف ہوگی لفظیں بالکل ہوئی رہیں ترتیب دل جائے آیت کے لئے ترتیب فوجہ سافی نفسی خیفت موسیٰ ماشاءاللہ صاحبان علم موجود ہیں کہ عربی قواعد میں فعل کے بعد پہلہ درجہ فائل کا ہے پھر مفہول کا درجہ ہوتا ہے تو اب کوئی استاد طالب علم کو بتانے کے لئے جو کہے کہ اس کا مطلب ہے فوجسا فی نفسی خیفتا موسیٰ اس کا مطلب ہے فوجسا موسیٰ خیفتا فی نفسیٰ کوئی لحظ نہ گھٹی ہے نہ بغی ہے بالکل وہی لفظیں ہیں جو آیت میں تھی صرف موسیٰ اپنی جگہ سے ہٹ کے دوسری جگہ چلا گیا تو اب یہ تلاوت ہوگی حالانکہ زبان بھی وہی لفظیں بھی وہی مگر نہیں ہم نے سمجھانے کے لئے اُلٹ فیر کر دیا تو اب وہ تلاوت نہیں ہوگی تو پھر تلاوت کیا ہے تلاوت یہ ہے کہ الفاظِ الٰہی وحی اسی طرح خلق تک مہج جائیں تب ہوگی تلاوت اب فرد کیجئے کسی سے میں نے کہا کہ میرا یہ پیغام فولہ صاحب کو جا کے کہ دیجئے یہ پیغام پہنچا دیجئے اور دیکھئے اسی انہی لفظوں میں کہیے گا اب وہاں تک جاتے جاتے بچالے ایک لفظ بول گئے مگر مطلب سمجھ لیا تھا اس لئے فوراں ذہن نے دوسری لفظ مہاں موضوع کر دی اور جا کے کہہ دیا انہوں نے یہ پیغام دیا اب پیغام دینے والے کو اگر پتہ نہیں چلا تو خیر اور اگر یہ واپس آئے انہوں نے کہا کیا کہا تھا انہیں وہ اپنی لفظیں یاد تھی کہ میں نے یہ کہا تھا ان کا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا میں نے تو یوں کہا تھا تو وہ تصدیق نہیں کریں گے کہ میرا کلام پہنچایا اب یہ دیکھئے کہ یہ رسول نہیں فرما رہے ہیں کہ میں چلاوت کرتا ہوں آیاتِ خدا کی جس کا کلام ہے وہ کہہ یہاں ہے کہ یہ ہماری آیتوں کی چلاوت کرتے ہیں اور پھر ماشاءاللہ صاحبان علم موجود ہے ماضی کا سیغہ نہیں ہے جو ایک واقعہ خاص کا پتہ دے کہ انہوں نے ہمارے آیتوں کی چلاوت کر دی بلکہ مضالعہ ہے جو تجدد و استمرار کا پتہ دیتا ہے یہ ہماری آیتوں کی چلاوت کرتے ہیں یعنی ان کا طریقہ یہی ہے ان کے شان یہی ہے ان کا شیوہ یہی ہے کہ ہماری آیتوں کی چلاوت کرتے ہیں اس میں ماضی بھی داخل اس میں حال بھی داخل اس میں مستقبل بھی داخل سب زمانے داخل وہ تصدیق کر رہا ہے کہ یہ ہماری آیتوں کی چلاوت کرتے ہیں نہ اس میں کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے نہ ادھر کا ادھر ہوتا ہے میں کہتا ہوں اگر کوئی دلیلِ اقلی نہ ہوتی کوئی دلیلِ نقلی نہ ہوتی تو یہ ایک جز آیت کا رسول کے سہو نسیان سے بری ہونے کے لیے تھا تو یہ ایک جز یتلو علیہم آیاتی میں کتنی رفعت ہے کتنی بلندی ہے اور اس کے بعد جز اکیہم ان کے نفوز کو تذکیہ کرتا ہے اب مجھے تو ایک ایک لفظ کو کہنا ہے کہ آج کم سے کم لفظوں کی مختصر تشریح ہو جائے نفوز کا تذکیہ کرتا ہے تو کوئی دوسرے تک پہنچا ہی نہیں جا سکتی صفت جب تک خود ایک اس صفت کا حامل نہ ہو تو وہ خالق کہہ رہا ہے کہ یہ دوسروں کے نفوز کو پاہر کرتا ہے پاک کرتا ہے تو یہ یزکیہم یہ تنہا یزکیہم خود ایک آیات تثیر ہے سوالم آج بیجیہ ب slaیلہ پاہر کرتا ہے پاک کرتا ہے تو یہ یزکیہم یہ تنہا یزکیہم خود ایک آیات تثیر ہے سولی آج بیجیہ بلہ یہ اس کی تصدیق ہے کہ ان کا نفس پاک ہے اس کے نیار پر پاک ہے اور اب یہاں جناب پاک کرے گا نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ کچھ آئے جتو پاک کیا یہاں پاک کرے گا نہیں ہے پاک آئے اور اس کے بعد جناب یعلمہم کتابا والحکمہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں وہ ایک کام اور حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں وہ دوسرا کام اور انہیں کنے کب تک کے لئے رسولاً رسول بھی ہو جائے تو جب تک کے لئے رسالت ہے تب تک ان کے ذمہ تعلیم کتاب بھی اور تعلیم حکمت بھی یہ معلم ہے نہ ہوئے انسانی کے کب تک جب تک رسالت اور رسالت ہے پیغمبر کب تک ہاں وہ ایک دفعہ تو یہ کہ چکا ہوں گا شاید کبھی کہ آواز یہی آئی کہ قیامت تک مگر میں کہتا ہوں کہ یہ قیامت کہنا بھی ہمارے حدود تعبیر کی کوتا ہی ہے کون کہتا ہے کہ قیامت کے آنے سے ان کی رسالت ختم ہے اگر قیامت کے آنے سے رسالت ختم ہے تو شفاعت کی ستبار سے تا قیامت کی قید لگانا میرے نزدیک درست نہیں ہے رسالت تو لا محدود مگر تعلیم اسے کہہ لیجئے کہ تا قیامت ان کے ذمہ کیونکہ جب تعلیم حاصل کرنے والے نہیں رہے تو آپ کے لاسک ان کے لئے رہے تو تعلیم ہے کتاب و حکمت تا قیامت اب ماشاءاللہ مجمع میں جب سب جہاں تک میری نظر جاتی ہے وہ عوام بالکل نہیں ہیں بلکہ علماء ہیں تعلیمی آفتہ افراد ہیں اور تعلیمی آفتہ افراد ہیں یہ ایک خوشگوار انقلاب ہے جو مجھے ہندوستان میں بھی محسوس ہوا ہائے اومین ممبر پر اس کو اقرار کیا اور یہاں بھی کہ یہ ایک وقت ایسا تھا کہ مجالس میں سندسیدہ افراد زیادہ ہوتے تھے اور نوجوان نوجوان کم ہوتے تھے تو یہ بہا خوشگوار انقلاب ہے جو مستقبل نیک کا دین کے لئے خبر دیتا ہے میں دین کے مستقبل سے مایوسین میں نہیں ہوں بلکہ میں رجائیت کا حامی ہوں دین وہ ختم ہوگا جو عقل کا ساتھ نہ دے سکے نوجوان 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 کو ظاہر ہے کہ تعلیم چونگے وہ نوجوان نوجوان ہی زیادہ تر ہو سکتے ہیں تو سب کو میں مخاطب کروں گا کہ مؤلم کسی کلاس کا جو وہ کیسا ہونا چاہیے کسی اسکول یا کالچ کا مؤلم کیسا ہونا چاہیے اب اس کی ذات اشری کروں کہ اگر مؤلم ایسا ہے